اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد عمران فرام ملٹی رپیرنگ لیب یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں جو میرے پاس موبائل فون ہے یہ انفنکس کا ہوت 11 پلے ہے اصل میں ہوت 11 پلے اور ہوت 10 پلے اور اس کے بعد ہوت 9 پلے یہ سب ہی فون ایک ہی مدربورڈ کے ساتھ آتے ہیں اور تھوڑی بہت اس فون میں چیننگ ہے ان فونوں میں تو اصل میں اس میں مسئلہ ایسے کچھ ہے یہ وارٹر ڈیمج فون ہے وارٹر ڈیمج ہونے کے بعد اس کے اوپر جو لائٹ ہے وہ ہی آرہی ہے ڈسپلی بلکل بھی نہیں آرہا تو آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بلکل لائٹ آرہی ہے اور جو ڈسپلی ہے وہ بلکل بھی نہیں اس کے اوپر آرہا تو اس میں مسئلہ ہے ڈسپلی کا اور ڈسپلی کو آج میں اس ویڈیو میں رپیر کرنے والا ہوں اگر آپ دوستوں کے پاس اس طرح سے کوئی فون آتا ہے جو ڈسپلی کے پروبلم میں ہو اور ایم ٹی کے جتنے کے ایم ٹی کے فون جتنے بھی ہیں جتنے بھی مدربورڈ ایم ٹی کے میں آتے ہیں اس سب میں ایک ہی فالٹ آتا ہے تقریباً زیادہ جو ڈسپلی کا ہے جو اس فون میں ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ ہے میں یہی رپیر کرنے والا ہوں اور آپ دوستوں کو رپیر کر کے دکھاؤں گا اگر آپ کے پاس کوئی فون آتا ہے تو آپ اسے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے اوپ پر ابھی نیو پینل لگا دی ہے تاکہ آپ دوستوں کو اچھی طرح سے ویریفکیشن کروا سکوں اس میں مسئلہ کس چیز کا ہے تو پینل ابھی اس کا ایکٹیو ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو لائٹ پیپر ہیں ان میں لائٹ آ چکی ہے اور جو ہمارا ڈسپلی ہے وہ بالکل بھی نہیں آیا تو آپ نے اس کی لائٹ کو دیکھ دیا ہے اچھی طرح سے ڈسپلیس کا نہیں کام کر رہا آنلی لائٹ شو کروا رہا ہے فون تو 99% واتر ڈیمی ہونے کی وجہ سے انفنکس کے فون میں یہی مسئلہ آتا ہے یا تو ان میں لائٹ نہیں آتی اگر لائٹ آتی ہے تو ڈسپلی نہیں آتا تو آج کی ویڈیو میں آپ کی یہ سب پروپلم سول ہو جائے گی اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو نیکس ٹیم انشاءاللہ اگر آپ پروپیرنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ پروپلم بڑی ایزی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو فون کو میں نے بیٹی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا بورڈ کو تو اب اس کی ہارٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں ہارٹ ٹیسٹنگ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ دوستوں کا بھی دکھا دیتا ہوں جو سب سے پہلے کیا چک کرنا ہوتا ہے اس کی کوائل چک کرنی ہوتی ہے کوائل کے جو آٹپٹ وولٹیج ہیں اور انپٹ وولٹیج ہیں وہ کتنے کتنے آ رہے ہیں اگر تو آپ کی کوائل آٹپٹ اور انپٹ وولٹیج بلکل سیم دے رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے آٹپٹ وولٹیج ہیں اور اس سائیڈ پیس کے انپٹ وولٹیج ہیں تو ابھی شاید بار اس کے اوپر صحیح نہیں لگی ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پیس کے جو وولٹیج ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں اس کے اوپر آ رہے ہیں 295 ولٹج تو اس سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں 283 ولٹج ہے تو تقریباً 0.1 ولٹج کا مسئلہ آ رہا ہے جو کوائل ہے وہ ڈروپ کر رہی ہے تو اب اس کی کوائل ہے وہ چینج کرتے ہیں جو ہماری پروبلم ہے وہ سول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور کوائل میں اگر تھوڑی سی بھی ولٹج کی کمی ہوگی تو جو ہمارے 6 ولٹج نیگٹیب اور 6 ولٹج پوزٹیب ہوتے ہیں جو اوٹ بوسٹ بنتے ہیں وہ بالکل بھی کام نہیں کرتے تو سب سے پہلے اس کی کوائل کو ریپلیس کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ہمارا فارٹ کام پہ پہنچتا ہے اور ہمیں اس کے اوپر اور کام کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا تو ابھی تک آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے اور آپ سب دوست اسی طرح سے ریپیرنگ کی ویڈیو دیکھتے رہیں تو ابھی کوائل کو ریموو کر لیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں ہمارا جو مسئلہ وہ کلیور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں نے اس کو زوم کر لیا تاکہ آپ دوستوں کو اچھی طرح سے دکھا سکو تو کوائل کو میں نے ریموو کر دیا اور یہ جو کوائل ہے یہ میں نے ایک اور مدربورڈ کے لائٹ سیکشن سے اتھاری ہے تو میں نے سیم کوائل کو ریپیس کر دیا اس کے اوپر تو اب اس کے چیک کرتے ہیں اوٹ پٹ وولٹیج اور بھاش کار لیتے ہیں تاکہ اس کی جو پیسٹ وغیرہ ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی تو اب اس کو بیٹچ کنیکٹ کر کے مدربورڈ کو چیک کرتے ہیں ہمارے ابھی ہماری اوٹ پٹ ہوا جو کوائل کے وولٹیج ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جو ہمارا سیرو پینٹ بڈن وولٹیج جو ہے وہ ڈروپ ہو رہا تھا اس میں کوئی چینجنگ آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو ہماری اوٹ پٹ سیم ہے 3.84 وولٹیج ہیں اور اب اس کے جو انپوٹ وولٹیج ہیں وہ بھی سیم ہیں دونوں سائیڈ پہ بھی سیم وولٹیج ہیں ابھی چیک کرتے ہیں اس کا جو فون کا مسئلہ ہے وہ کریئر ہوا یا نہیں تو فون ہمارا آن ہو چکا ہے ابھی بھی اس کے اوپر کوئی بھی ڈسپلیج نہیں ہے تو اب اس کے جو آٹ پٹ وولٹیج چیک کرتے ہیں جو ہمارے بوسٹ وولٹیج ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو نیگٹیو آٹ پٹ وولٹیج ہیں وہ بلکل بھی نہیں بان رہے ہیں اور پوزیٹیو آپ دیکھ سکتے ہیں سکس وولٹیج بان رہے ہیں تو پوزیٹیو میں یہ جو ملٹی میٹر ہے وہ پوزیٹیو کو نیگٹیو بتا رہا ہے کیونکہ جو میں نے وایر ہے وہ الٹی لگائی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو میں نے نیڈل لگائی ہوئی ہے اور جو ریڈ وائر ہے اس کے اوپر نیڈل نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے الٹا چیک کرنا پڑ رہا ہے تو جو نیگٹیف والٹیج ہیں ہمارے جو سکس والٹیج ہیں وہ بلکل نہیں بن رہے اور جو ہمارے پوزٹیف والٹیج ہیں وہ سکس والٹیج بن رہے فالٹ ہمارا ڈسپلی آئی سی میں ہے ہمارا ڈسپلی آئی سی خراب ہے اس کی وجہ سے ہمارے نیگٹیف والٹیج بلکل جرنیٹ نہیں ہو رہے تو ابھی اس کا ڈسپلی آئی سی کو چینل کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ہماری جو پروپلم میں وہ سولف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو ڈسپلی آئی سی کو میں نے ریموف کر دیا تو کوئل کو بھی ریموف کر لینا ہے کیونکہ کوئل اگر ریموف نہیں کریں گے تو جو ہماری ڈی سوڈرنگ واہر ہوتی ہے اس سے جو ہمارا اولڈ سوڈر ہے وہ ریموف نہیں ہوگا تو اس کا جو مدربورڈ ہے وہ میں کلین کر لیتا ہوں ڈی سوڈرنگ واہر تھے جو اس کا اولڈ سوڈرنگ جتنا بھی ہے وہ سارا نکل جائے گا اس سے ابھی تک آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مبل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے اور آپ سب دوست اس طرح سے رپیرنگ کی ویڈیو دیکھتے رہے تو ابھی اس کے اوپر منیو آئیسی لگا لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک نیو آئیسی ہے تو انفرکس میں بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے ٹرینڈنگ میں ہے تو میں نے یہ کافی سارے آئیسی منگوا کے رکھے ہوئے ہیں تو ابھی اس کے اوپر قوائل لگا دیتی ہیں آئیسی کو لگا دیا ہے تو آپ دوستوں کو یہ نزدیک کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئیسی جو میں نے نیو لگایا تو اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جو ہمارا آئیسی اوپر کرتا ہے یہ نہیں کرتا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو فون ہے وہ ہون ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر اس نے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے جو وہ بھی آپ دوستوں کو دکھا دیکھتا ہوں اس کے اوپر ایک تیو نہیں آ رہے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے جو ، جو اس کی جو پوزٹیو کار با ہو رہا ہے کیونکہ جو ملٹی نے وہ ارتشاب مہنی استعمال کر رہا ہم جو اس کی تامالتک آر رہا تو نیگتیو پوزٹیو دکھا رہا فوج ترب کے دکھا رہا ہے تو ہمارے جو پر والٹائج کی پروبلم تھی وہ کلیر ہو چکی ہے تو یہ آئی سی بھی میں نے آپ دوستوں کو دکھا دیا جو اس کے اوپر سے میں نے پہلے ریموف کیا ہے تو فون ہمارا بلکل پروپرلی ڈسپلی کام کر رہا اس کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو برائٹنس ہے وہ بھی کام کر رہی ہے کوئی برائٹنس جو ہوتی وہ ہوتی ہے ہماری لائٹ آئی سی کی تو لائٹ آئی سی ہمارا آر ریڈی ٹھیک تھا اس میں کوئی بھی پروبلم نہیں تھی جو ہماری جو پروبلم تھی وہ ڈسپلی کی تھی ڈسپلی کی وجہ سے ہمارا جو کام تھا اتنا لمبا ہو گیا تھا اور ڈسپلی سے کوئی چینج کرنے کے بعد ہماری جو پروبلم اوصل ہو چکی ہے اب ملوں گا دوستوں کو ایک نیو ویڈیو کے ساتھ